اللہ الرحمن الرحیم سیدنا سعید بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ نے سات افراد لشکر فارس کی معلومات اکٹھا کرنے کے لئے بھیجے اور حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے کسی ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں یہ ساتوں آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا جبکہ ان کا گمان تھا کہ یہ لشکر دور ہے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سات کی جانب سے ذمہ لگائی ہوئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور یہ چھے افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے جبکہ ہمارا یہ بتل اپنی مہم کی ادائیگے کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا انہوں نے لشکر کے گرد چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہراول دستوں تک جا پہنچا جو کہ چالیس ہزار لڑاکوں پر مستمل تھے پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا جس کے سامنے ایک بہترین گوڑا بندہ ہوا تھا اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپاہ سلار رستم کا خیمہ ہے چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمہ کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیمہ کی رسیوں کو کار ڈالا جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا گوڑے کی رسی کارٹی اور گوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑی اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تزہیق اور ان کے دلوں میں رو پیدا کرنا تھا گوڑیاں لے کر جب فرار ہوئے تو ایک گوڑ دستے سوار نے ان کا پیچھا کیا جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گوڑے کو ایڑ لگا دیتے اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آہ ملے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعید رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائے چنانچہ تین سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا انہوں نے ان میں سے دو کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا یہ سب کچھ تنہ ترہا انجام دیا قیدی کو پکڑا نیزہ اس کی پیٹ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچے اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا فارسی کہنے لگا مجھے جان کی امان دو تو میں تم سے سچ بولوں گا سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا پھر سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ فارسی انتہائی دہشت ناغ اور ہزیان کی قیفیت میں کہنے لگا اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں کہنے لگا ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا میں ہو سنبالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں اس آدمی نے دو فوجی چھانیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی پھر سالار لشکر کا خیمہ کٹا اس کا گوڑا بگا کر لے اڑا گھر سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا جن میں سے محض تین ہی اس کی گرد کو پا سکے ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم ایک ہزار کے برابر سمجھتے تھے پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک ایک ہزار افراد کے برابر تھا اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے میں نے ان کا پیچھا کیا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دھک رہا تھا میرے لمح فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی حزیمت سے دوچار نہیں کر سکتا پھر اس فارسی نے اسلام قبول کا لیا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم بطل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا ان کے سالار کو رسوہ کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آگے یہ طلح بن خوائلت الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ تھے ہمارے مسلمان سبحان اللہ